اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہیریز سے ہوں گے آج کی ویڈیو سے پتہ چل گیا ہوں گا کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں آلو گو بھی بہت مزے کی ریسپی ہے اور بہت جڑ پر تیار ہونے والی ہے اور یہ میں نئے طریقے سے بنانے کا طریقہ لے گئی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی تو میں نے کہا چلیں میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو لیکٹ سی سٹارٹ کرتے ہیں پری ریسپی کو میں نے پریشیر ککر میں یہ آلو گو بھی بنا رہی ہوں اور یہ پندہ میر میں تیار ہو جاتی ہے ہم نے کہا کہ پریشیر ککر میں ہم نے دو عدد پیاز لیے تھے اور دو ٹوماتر ہم نے بڑے سائز کے ان کو بری بری چوک کر لیا ہے اس میں ایک چمچ میں ادرک لسن کا ڈالوں گی آپ مزید زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اب یہ بادی ہوتی ہے تو آپ ادرک لسن کو زیادہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایک چمچ میں یہاں پہ لوں گی نمکہ ایک چمچ ہی میں یہاں پہ حلدی لوں گی ایک چمچ ہی میں یہاں پہ لال مرچ لوں گی اور ایک چمچ میں یہاں پہ چکن پوڈر لوں گی چکن پوڈر میں اس لیے ڈالتی ہوں تاکہ جو اگر آپ چکن نہیں ڈالتے تو اس کا جو چکن پوڈر کا جو ٹیسٹ ہے وہ چکن کا فلیور کی طرح بہت اچھا کھانے میں آ جاتا ہے اور اگر آپ کے پاس چکن پوڈر نہیں ہے تو آپ رینچنا نے آپ چکن کیوبز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بزار سے پوری ڈبی مل جاتی چکن کنور کی پوڈر میں یہ دیکھیں میں چکن پوڈرڈ آ رہی ہوں یہ پوڈر کی صورت میں ہے اور اس سے بہت اچھا ٹیسٹ سبزیوں میں آ جاتا ہے آپ ہر سبزی میں تو آپ چکن نہیں ایڈ کر سکتے تو آپ یہ چکن پوڈر ایڈ کرنے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہاں پہ میں نے دو ایک گلاس میں نے بھر کے پریشر کوکر میں ڈال کے اس کو میں نے پانچ منٹ کا پریشر لگا دیا ہے تاکہ میرے جو جتنے بھی مسالے پیاس ٹومانٹر درک لسن وہ گلج ہیں اور اچھی طرح مجھے جو مسالہ ہے جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے آپ کا اپنے پریشر کے حساب سے ٹائم ہوتا ہے آپ نے اس حساب سے پانی لگا کے پریشر لگانا ہے یہاں پہ دیکھیں میرے سارے مسالے جو ہے گل گئے اور یہاں پہ جو تھوڑا بہتا جو پانی ہے اس کو میں تیز آنچ میں خوش کر لوں گے اچھی طرح اور جو طرح میرا موٹا موٹا مسالہ ہے ان کو میں کوٹ لوں گی یہ چمچے کے ساتھ میں ان کو حضرت کر جو ہے نا میں گرینٹ کر لوں گی تاکہ یہ جو موٹا موٹا جو ٹوماٹر رہی ہے نظر نہ آئیں اترابہ سبزیوں میں آپ اتنے جو بھونتے ہیں یہ سارا جو ٹوماٹر پیاز ہو رہا ہوتا ہے یہ سارا میش ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں جو ہے نا ایک کپ میں آئل ایڈ کروں گی اور اس کو میں تیز آنچ میں اچھی طرح جو ہے میں اس کو بھونوں گی پان سے سات منٹ تک اس کا سیم یہاں پہ ہے آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے آپ دوسرے طریقے سے بھی مسالہ بنا رہ سکتے ہیں جیسے گراہی میں بناتے ہیں جیسے پیاز جالتے ہیں ادر گلسن ڈالتے ہیں پہ ٹوماٹر ڈالکوں کو بھونتے ہیں اس طریقے کا بھی جو ہے بلکو ٹھیک ہے لیکن یہ نئے طریقے کا مسالہ یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں اب میرا جو مسالہ ہے وہ میرا پھون گیا ہے میں نے پانچ سے ساتھ میں ان کو اچھی طرح دیس آج میں میں نے اس کو بھوننا ہے اور یہاں بھی میں نے اپنے گوبی کو بری بری کاٹا ہوا تھا اور میں نے اس کو ایڈ کر لیا اس کو میں دو سے تین منٹ تک مسالے میں بھونوں گی اور میں ہاف گپ اور پانی ڈال کے اس کو میں پانچ منٹ کا پریشر لگا دوں گی ٹھیک ہے زیادہ نہیں لگانی ہے تاکہ وہ گول جاتی ہے زیادہ کیونکہ آپ نے جو ہے آلو بھی ایڈ کرنے ہیں ابھی تو اس کے مطابق آپ نے اسی پانچ منٹ کا جو ہے پریشر لگانا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کا یہاں پہ میرا پریشر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے اب میں یہاں پہ اپنا کیپ کھولتی آپ کے سامنے اور بہت ہی میں کہتی اتنی اچھی شبو آ رہی تھی گوبی کی کیا بتاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری یہاں پہ گوبی جو ہے ریڈی ہو گی ہے گل گئی ہے میری گوبی یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو اسی میں ہم جو اپنے آلو ایڈ کریں گے اور آلو ایڈ کر کے ہم نے اسی پانی میں اس کو گھلا لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپریشر نہیں لگانا ہم اب اس کو دم میں ہی پکائیں گے جو تھوڑی بہت ہی کسر گوبی میں رہ گئی ہے اور جو ہماری جو آلو ہے وہ بھی ہم جو اس کنڈیشن میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا پانی اب ہم نے آلو ڈال دی ہیں اس کو تین سے چار چارمنٹ کے لیے ہم تیز آنچ میں اس کو بھونیں گے اور ساتھ ہی لمبی لمبی جو ہے ہم ہری مرچوں کو بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ چوپ نہیں کی لمبی لمبی ایڈ کر کے اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کا دم لگا دیا تھا یہاں پہ ہمارا دم ہو گیا ہے اور یہاں دیکھیں اور ساتھ ہی ہم جو ہے نا پہ دو تین دو سے تین چمچ ہم دہین کو پھینڈ کے نیچے فلیم حلکہ کر دیں گے اور اپنا دہین کو ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم تین سے چارمنٹ میں تیز آنچ میں اپنے جو دہین کو جو ہے نا پھونیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوش کھوج ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اور اس گوبی کو بھوننے سبجیوں کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ان کو اچھی طرح ہر پوائنٹ میں جو ہے نا ہم اچھی طرح بھونیں اچھی طرح تیز آنچ میں جو ہے نا ہم بھونیں یہاں پہ دیکھیں میری جو گوبی ہے ہے میں نے تین سے چارمنٹ تک اس کو بھونا ہے اور میری گوپی دے کے ریڈی ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا جو پانی ہے وہ بھی ابھی خوش کھوجیں گے یہاں پہ جو میں اپنے جو سپائسیز جو میری رہ گئی ہیں وہ ایڈ کرو گئی یہاں پہ میں ایک چمچ بلیک پیپر اور ایک چمچ ہی میں گرم مسالہ ڈالوں گی یہ شروع میں اگر ہم بلیک پیپر ڈال جاتے ہیں جیسے مسالوں کے سجے اگر ہم شروع میں جو کالی مرچ ایڈ کر لیتے ہیں تو ہماری جو ہانڈی ہوتی وہ کالی ہو جاتی ہے تو ہم نے اپنی سبزی کو بلیک نہیں کرنا ہم نے اپنی سبزیوں کا کلر مینٹین رکھنا ہے اس لیے ہم جو کالی مرچ اور گرم سالہ ہمیشہ اینڈ میں ڈالتے ہیں اس سے جو ہوتا ہے ہانڈی کالی نہیں ہوتی آپ اس طرح بھی بنا کے دیکھئے گا اور کچھ لوگ جو تھے پہلے پہ ڈال دیتے ہیں اس سے وہ ہانڈی کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی میں اپنے جو ہر دنی ہے ان کو ایڈ کروں گی اور یہاں پہ دیکھیں میری جو گوپی ہے بلکہ ریڈی ہو گیا تیر بھی اوپر آ گیا پانی بھی ہوشک ہو گیا اور یہاں پہ میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری جو گوپی ہے کی ریسپی ہے وہ بلکہ پسند آئی ہوں گی تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو دبانا نہ بھوڑیے گا تو تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ